عزیز اللہ حمد شہطان ورکیم بسم اللہ الرحمن ورکیم میرے پیارے بہلوں بھائیوں ہمیت کرتے ہوں کہ آپ سب خیلی سے ہوں کہ دعا کرتے ہوں کہ اللہ باقی آپ کی دمائن پر اشاری دوک تفیقوں کو ختم کر دیں اللہ باقی ہمیشہ آپ کو سلامت رکھیں آج جو میں آپ کے ساتھ وظیفہ پیش کرنے جا رہی ہوں یہ بہت نایاب ہے اور بہت ہی بلندر والا ہے اور تمام گھر والوں کے لئے بہت فضیلت رکھتا ہے طریقہ اس وظیفہ کا یہ ہے کہ ایک لفظ ہے الودودو ایک لفظ ہے الودودو تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر آپ میاں بی بی کے لئے کرنا چاہتے ہیں تو جب آپ اپنے شوہر کے ساتھ کھانا کھانے لگو تو پھر آپ الودودو کی ایک ہزار ندفع تصویر پڑھ کے کھانے کے اوپر پھوک مار کے کھانا کھاؤ اگر پھوک بھی نہیں مار سکتے تو ویسے ہی دل میں تصور کر کے اللہ باقی سے دعا کرو اور کھانا کھاؤ تو یقین مانیں کہ اتنی محبت ہو جائے گی اور آپ کا شوہر ایسی فرما بردار ہو جائے گا اور نہ ہی لڑے گا اور نہ ہی چکڑے گا اور یہی طریقہ اگر آپ اپنی کسی فیملی کے لئے کرنا چاہتے ہیں یا گھر میں بہت طرح لڑائی ہوتی ہے یا ایسا مسئلہ ہوتا ہے تو پھر آپ نے یہ وظیفہ جو ہے آپ نے اپنی فیملی کے لئے کرنا ہے تو ایک ہزار ندفع پڑھ کے کھانے کے اوپر دم کر کے وہ کھانا کھلا ہوگے تو آپ ان کے دلوں میں ایک موٹ بڑھ یعنی کہ ایک عزت پالو گے اور ایک عزت جیسا مقامہ ان کا آپ کے دلوں میں بن جائے گا یا ان کے دلوں میں آپ کے لئے بن جائے گا آپ یہ وظیفہ لازمین کیجئے گا اور بہت نایاز اور بہت بلند و بالا ہے یا فدودوں کا وظیفہ ہے اگر آپ یہ کرتے ہو تو انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوگی شرع کے لحاظ سے یعنی کہ اگر اس کو غلط طریقے میں استعمال کیا جائیں تو کبھی بھی یہ فائدہ نہ دے گا اور دوسرا وہ بالے جان بن جائے گا آپ کبھی بھی اس کو غلط طریقے میں استعمال نہ کریں شرعیت کے خلاف جانا گناہ ہے اگر آپ شرعیت کے خلاف جا کر کوئی کام کرتے ہو تو اس کے گناہ کے حق دارہ خود ہوتے ہو مدرسے والے بلکل بھی نہیں آپ کی مدد کریں گے اور میں نے بہت سے کمرس پڑھے ہیں جس میں بہت سے ایسے بہن گائیں ہیں جو شرعیت کے خلاف بھی جا رہے ہیں تو برائے مہربانی اس چیز سے پچھیں کہ اچھی طریقے سے میں یہ نہیں کہتی کہ دل ہر کسی کا ہے لیکن تھوڑا طریقے کا استعمال جو ہے درست کریں تو انشاءاللہ ضرور کامیابی ہوگی اسے کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ پاکہ کو اپنے کی تفریق عطا فرمائیں اجازت دیں اپنا خیال رکھیں گا